ایک شخص نے ایک سوال کیا ہے کہ اکثر جن ندرے بد شیاطین آسیب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہے یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں تو ہم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپا لوگ کا حال ہوتا ہے یہ تھے کوئی راہ پہ آجانے تھے کوئی واہ پہ آجانے ہیں یہ ہورر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اس طرح نہیں ہے ان کی وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ خبیش اسی گفتگو کرتے ہیں کوئی یہودی ہوتا ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے کوئی ہندو ہوتا ہے مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن یہ سار ہر قوم میں ہے ہر جگہ ہے اور جو کہہ رہا ہے عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ان بیچاریوں کو زوف ہوتا ہے ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے دین میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں پالش بھی لگا لیا کرو تھوڑا سا بان سفر بھی جاہا کرو وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی عورت صبح شام کے اذکار نہ کرے صرف نماز نہیں پڑھ سکتی وہ پڑھ سکتی اذکار کرے گی تو وہ بچے کہاں ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لے لیں اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے یہ علماء سون ہے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں پر ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے چھونا مناہ کہ اس کو مت چھو جب تم نہ پاک ہو تو پڑھنا کہاں مناہ ہے مجھے ثابت کو کر کے دے کوئی قرآن حدیث سے نکال کے دے چیلنگ کرتا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اللہ کی اپنا میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مسئلہ کا وہ بچارہ اس کو ایسا مسئلہ تھا واللہ ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا اس کے جاتے جو شیعتین کرتے تھے سیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے ایک دن آ کرنا اثر کی نماز بڑھی تو مجھے کہتا ہے جی صبح رش ہوتا ہے بڑا تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں رونے شروع ہو گیا اچھا بھلا یعنی کہ عالم ہے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں آ اس نے جب مجھے بات بتائینا اپنی کہ یہ شیعتین میرے ساتھ کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے وہ بات تو میں نے بولا سورہ بکرہ کی تو تم حافظ ہو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور سورہ بکرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو کہتا ہے جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہوتا ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا میں کہا جا بدبختہ یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا یہ پھر پکڑ ہوتی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں کون سی سورہ کا اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَرَرْدِ وَقْتِلَا فِي الْلَيْلِ وَنَّهَارِ پورا علمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے کہاں لکھا ہے چیلنج ہے میرا ثابت کرو چھونا منع ہے پڑھنا بالکل منع نہیں پڑھو انشاءاللہ ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کے پر اسے اس کی افادت کریں گے انشاءاللہ بسم الله الذي لا يظلو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام و سیئی الاسقام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحمتا ہے